حضرت سحل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس واقعے کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمن میں اس لیے بھی پیش کر رہا ہوں کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں مکہ سے روانہ ہوئے صبح کی روشنی میں مدینہ منورہ پہنچے رسال مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قبا میں موجود تھے قبا میں ایک دو راتیں قیام کرنے کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیکھا کہ کوئی آدمی رات کے وقت ایک مسلمان عورت کے پاس آتا ہے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے عورت باہر آتی ہے تو وہ اس کو کچھ دیتا ہے عورت وہ چیز اس سے لے لیتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب یہ دیکھا تو انہیں اس عورت کے متعلق کچھ شک ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں ایک مرد خفیہ ایک عورت سے ملنے آتا ہے اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے عورت باہر آتی ہے کچھ اس سے لے لیتی ہے دروازہ بند کر دیتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اس بارے میں جب شک ہوا تو وہ اس عورت کے پاس گئے تاکہ پتہ تو کچھ نہیں کہ یہ چکر کیا ہے یہ بات کوئی ایسی تو نہیں ہے جو خلاف شرع ہو اور کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر پھر اس کی تعدیب ہو تو اس سے پوچھا کہ خدا کی بندی یہ آدمی کون ہے جو ہر رات تیرے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے تو باہر نکلتی ہے اور وہ پھر تجھے کچھ دے کر چلا جاتا ہے میں اس آدمی کو نہیں جانتا لیکن تم تو ایک مسلمان عورت ہو اور تمہارے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے تو تم یہ کیسے گوارہ کرتی ہو کہ کوئی غیر مرد تمہارے گھر کے دروازے پر دستک دے اور تم پھر اس سے لین دین بھی کرو اس عورت نے کہا علی وہ پتائے کون ہے وہ سال ابن حنیف ابن وحب رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں وہ بھی صحابی رسول ہے انہیں علم ہے کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جس کے گھر میں کوئی مرد موجود نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ رات کو اپنی قوم کے لکڑی کے بتوں کو توڑ کر اس کی لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور وہ لکڑیاں مجھے دے جاتے ہیں تاکہ میں ان کو جلا کر کھانا پکا سکوں اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ واقعہ جو ہے وہ سیرت ابن حشام میں آتا ہے اور سیرت نبوی کے دروس میں بھی میں آپ کے سامنے جمع کر چکا ہوں